کہ آج کی رات ہر بندے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے ہلوہی یا نہیں ہر بندے کی مغفرت فرما دیتا لیکن چند ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ وہ صدق دل سے توبہ نہ کرتا وہ چند کون ہیں گوھر سے سرو ایک بات صرف وہ ان میں جو ان کی اللہ مغفرت نہیں کرتا ان میں وہ ہیں جو ماں باپ کے نافرمار بس ایسی بات کو سن جائیے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں یہ نوجوان بیٹھے ہوگے ہیں اور یہ ہمارے مزرک بھی بیٹھے ہوگے ہیں ان میں ایک کون ہے سرکار ارشاد فرمایا کہ ایک وہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان اللہ اس کو جب تک اس کی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ ماں باپ کو وہ راضی نہیں کر لیتا اب آپ اپنے ماں باپ کو کتنا راضی کرتے ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی بات کو نہیں مانا جاتا ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرہ ختم ہوتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا سنا بھی ہوگا کہ ہمارے کچھ ایسی ہے جو مرتد ہو رہی ہیں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں لڑکیاں غور سے سنو ہاں اسلام سے الگ ہو رہی ہیں اس کی ذمہ دار وہ نہیں ہیں یا وہ نوجوان مرتد جو ہو رہے وہ نہیں ہیں گھر کا معاشرہ گھرے کے بڑے وہ ضرور ذمہ دار ہیں وہ کیوں مرتد ہو رہی ہیں اسلام سے کیوں دور ہو رہی ہیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ اسلام کا چاہئے وہ نوجوان ہو یا اسلام کی وہ کنیز ہو وہ دوسروں کو تو اپنا اسلام سکھا دیتی ہے اور دوسروں کو رحمت کا دامن پھیلا دیتی ہے اور دوسروں کے ٹکڑوں پر وہ کبھی نہیں جایا کرتی ہے یہ ہے سامین اکرام اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا ہم مسلمان بتاؤ کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان بولو کتنے لوگ بتاتے ہیں گھروں کے اندر کہ ہم مسلمان ہیں بتاتے ہیں بتاؤ کتنے گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے کتنے گھروں میں گھروں کے اندر نماز قائم کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو اگر تمہارے گھروں میں تمہارے بچے بچیاں قرآن پڑھیں گے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ زمین و آسمان کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے زمین و آسمان کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو بچوں سے کہو بچیوں سے کہو کہ تمہارا دین یہ ہے کہ نماز پڑھو تمہارا دین یہ ہے کہ قرآن پڑھو تمہارا دین یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو جب یہ بچے سمجھ جائیں گے کہ ہمارا دین یہ ہے ہمارا مذہب یہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں لازم بس یہی چیز پیدا کرنا ہے تمہارا باپ کے فرما بردار رہو ایک واقعہ ذرا سا سن لو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے فقی ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ بزرش شخصیت تھے مہارا باپ کے فرما بردار تھے انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں عمرہ کرنے کے جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں امی جان اجازت دے دو ماں نے کیا بیٹا نہیں تمہاری مجھے ضرورت ہے تو مت جانا کہاں عمرہ بیت اللہ کا حج کرنے کعبہ شریف کا عمرہ کرنے کے لئے تو ماں نے منع کر دیا لیکن عمرہ کی تڑپ تھی کعبہ دیکھنا تھا رسول کا روز مبارک دینا تھا کہہ تو سبحانہ تڑپتا رہا موقع ملا نکل گیا نکل گیا ماں رات کو اٹھی بیٹے کو آواز دی کہا بیٹا آواز نہیں آئی بیٹا آواز نہیں آئی بیٹا آواز نہیں آئی ماں نے بستری پر لیٹے لیٹے کہا لگتا ہے یہ عمرہ کرنے چلا گیا مولا عمرہ کرنے سے پہلے سے گرفتار کرنے یہ ہے ماں باپ کی فرما ورداری سنو نہ فرمانی کرنے والوں سنو ماں نے بستری پر کہا کہ عمرہ کرنے نہ پہنچے اللہ اکبر سامن اکرام رات گزر چکی تھی وہ ایک گاؤں کی بستی میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا ادھر بستی میں جو ہے چوری ہو گئی چوری ہو گئی چور کو دھونڈنے کے لیے نکلے جب چور کو دھونڈ تو دھونڈتے کہیں نہیں ملا تو دیکھا رات کی تنہائی میں مسجد کے اندر مسلح میں سجدے میں پڑا ہوا ہے لوگوں نے کہا یہی ہے چور اور یہ نماز کا سہارا لے رہا ہے سجدے کو بدنام کر رہا ہے چوری کر کے آیا اب سجدے میں گر گیا ہے بستی والوں نے پکڑ لیا اور مارا مارنے کے بعد قاضی کی عدالت میں پیش کیا قاضی کی عدالت میں پیش کیا کہا اس نے چوری کی ہے سجدے کو بدنام کرتا ہے نماز پڑھ رہا تھا اس کے لیے کیا حکم ہے قاضی نے کہا سزا ہے چور کی سزا ہاتھ کٹنا لیکن ان نے سجدے کو بدنام کیا ہے نماز کو بدنام کیا ہے لہذا آنکھیں بھی نکالی جائیں اور سے سنو قاضی نے کہا چور کی سزا ہے ہاتھ کٹنا ہاتھ کٹو سجدے کو بدنام کر رہا تھا سجدے میں پڑا ہوا تھا لہذا آنکھیں بھی نکال دو پیر بھی کٹ دیئے گئے ہاتھ بھی کٹ دیئے گئے آنکھیں بھی نکال دی گئی اور بستی سے باہر ڈال دیا گیا بستی سے باہر ڈال دیا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو فلاں گاؤں کا بزرگ ہے یہ فلاں گاؤں کا تو بزرگ آدمی ہے کہیں وہاں کے لوگ آ گئے تو ہمارے بستی کو تحس نیس کر دیں گے راتی میں انہوں نے اٹھایا اور اسی بستی میں لے جا کر ڈال دیا اللہ اکبر سامن اکرام وہ آنکھ نکلا ہوا ہاتھ پہر کٹے ہوئے سامن اکرام اس بستی میں پہنچا پہنچنے کے بعد وہ سامن اکرام چل دیا اے مسلمانوں صبح ہوتی ہے اللہ اکبر آواز آئی اللہ اکبر دروادے پہ کرانے کی آواز آ رہی ہے کہا کون ہے کہا وہ ہے جس کے پیر نہیں ہے کہا کون ہے کہا تمہارے دروادے پر وہ ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے کہا دروادے پر کون ہے کہا وہ ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں اللہ اکبر کھانا مانگ رہا تھا اللہ اکبر اسی سامن اکرام خاتون نے کہا دروادے پر موجود ہے جب بھیگ دینے کے لیے آئی اے مسلمانوں دیکھا اس کی آنکھیں نہیں ہیں آنکھیں نہیں ہاتھ نہیں پیر نہیں ہے جب غور سے دیکھا تو اسی کا بیٹا کٹا ہوا پڑا تھا کہا لال یہ تیرا کیا ہوا کہا حال یہ ہے کہ تم نے اس دواری بغیر اجازت کے میں عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا تھا اللہ اکبر مانے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دے گی تلاپ اٹھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولانا اس کی تکلیم مجھے دیکھی جاتی ہے کہا جاتا ہے نہ یہ خود تکلیم اٹھا سکتا ہے پروردگار اس کی روحوں بھی نکال لے اور ہماری بھی روحوں نکال لے دونوں کا انتقال ہوگی اے مسلمانوں تو آج کی اس مجلس میں اسی بات کو لے کر چلے جائیں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو گے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو گے سو بار سوچ لینا سو بار سوچنا اسلام سے ہٹتے ہوئے کہ ہمارے ماں باپ نے کیسے پالا ہے ہمارا دین ہمیں کیسے ملا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات کو کامیاب فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے اپنے حبیب کے صدقے میں آدھ دعا مانگو مغفرت کی رات ہے رزق مانگنے کی رات ہے عزت مانگنے کی رات ہے اللہ دے رہا ہے بندہ مانگے اللہ معاف فرما رہا ہے لہذا میں یہ میں نے ارض کیا میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائے آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر سے کر لے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ آپ بیٹھے رہیں گے اب دیکھیں پر مغز تقریر ہونے والی ہے پر مغز آپ لے کے جائیں گے حضرت کی تقریر سے کچھ نہ اور ہمارے حضرت کے بعد ایک اور خطیب ہیں ایسا نہیں چلے جائیں حضرت کو سنوکا ہاں ایک اور خطیب ہے نوجوان خطیب ہے حضرت اللہ مولانا محمود عالم صاحب وہ نئے ہیں آپ کے انہیں بھی آپ کو سماعت کرنا ہے تو آئیے حضرت نوجوانوں کی پیاس